اسلام علیکم سورنٹس کیا حال ہیں آپ کے میرا نام ہے عبراد شوہان میں آج آپ کو فرسٹ یہ چپٹر کے بیسک کنسپٹس میں سے تین بیسک کنسپٹ پڑھاؤں گا ایک ہے آئنس دوسرا ہے مولیکیولر آئن اور تیسرا ہے ریلیٹیو ایٹومک میس یہ تینوں شورٹ کوئسٹن ہیں اور اس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو آئنس کا ڈیفرنس ہے وہ ایمپورٹنٹ شورٹ کوئسٹن کے طور پر اور مولیکیولر آئن ایزا شورٹ کوئسٹن بورڈ میں بہت دفعہ پیئر ہوا ہے تو چلتے ہی ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم ایٹوم کو ایٹوم سے کمپیئر کر کے اس کا میس کیوں فائنڈ کرتے ہیں آئنس کیا ہوتے ہیں اور مولیکیولر آئنس کیسے بنتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئن آئن ایک شورٹ کوئسٹن ہے یوریلی یہ پوچھا جاتا ہے ڈیفائن کریں آئن کو اور اس کی ٹائپس لکھیں یا کسی ایک ٹائپ کے بارے میں پوچھا جا سکتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ شورٹ کوئسٹن آتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن ڈیفرنسز بیٹوین کیٹ آئین این آئین یا ان کی فارمیشن سے مطلق پوچھا جا سکتے ہیں سو ان بہت کیسیز یہ شورٹ کوئسٹن ہے جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے مولیکیول کے اندر دیفرنٹ شورٹ کوئسٹن پڑھے تھے سیم اسی طرح ہم نے یہاں بھی آئین کے بارے میں شورٹ کوئسٹن کے طور پر ہی ڈسکس کرنا ہے چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپے کے طرف آئین ایک ایسی سپیشیز ہے جس پہ چارج ہوتا ہے now what should be the charge is actually positive or negative for example آپ کے پاس کوئی ایک ایٹم ہے due to some reason اس نے اپنا ایک الیکٹرون لوس کر دیا تو اس پہ کیا چارج آ جائے گا positive اب ضروری نہیں کہ ایٹمز کو اگر آپ الیکٹرون لوس کروا سکتے ہیں تو گین نہ کروا سکیں کچھ ایسے ایٹم ہوتے ہیں جو کہ الیکٹرون گین کر کے اپنے 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 نیگٹیو چارج بھی لیاتے ہیں say b is a that kind of ایٹم جو ایک الیکٹرون گین کر کے اپنے 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 نیگٹیو چارج لیاتے ہیں so there is a possibility کہ آئین جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ positive ہو یا negative ہو لیکن ایک بات آپ کو پہلا پوائنٹ یہ سمجھ آ گیا ہے کہ الیکٹرون کے لوس یا گین کرنے سے آئین بنے گا تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں condition کہ due to loss اور gain of electrons یا الیکٹرون ضروری نہیں ہے کہ ایک ایٹم اگر ایک الیکٹرون gain کر سکتا ہے تو دوسرا نہ کر سکے for example modern periodic table کے اندر جو halogens کا گروپ ہے وہ ایک الیکٹرون gain کرتے ہیں اور جو oxygen group ہے oxygen family ہے وہ دو الیکٹرون gain کرتی ہے so ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں نے اگر یہاں example میں ایک الیکٹرون lose کروایا تو ایک ہی ہوتا ہوگا no some metals lose more than one electron for example magnesium so ہمارے پاس دو طرح کی iron کے اندر types آ جاتی ہیں سب سے پہلی جو type آتی ہے وہ آتی ہے positive charge positive charge کو ہم کہتے ہیں catein اب یہ catein کیوں کہتے ہیں اس کی طرح ذرا ہم چلتے ہیں پہلے میں ذرا دونوں لکھ لوں دوسری ہے negative charge the negative charge is actually called anion electrolysis آنا چاہتے ہیں you can simply make this one and write down battery اب یہ جو یہ والا حصہ ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ہے positive terminal that is actually anode اور یہ والا terminal ہے negative والا اس پہ negative charges ہیں اسے میں کہہ دیتا ہوں cathode اب یہ جو آپ کے پاس solution electrolyte ہے اس کے اندر positive اور negative دونوں طرح کے آئین سے موجود ہیں جو positive آئین ہے وہ کرے گا کیا electron gain کرنے کے لیے negative terminal کی طرف جانا شروع کر دے گا negative electrode کی طرف جانا شروع کر دے گا cathode کی طرف جانا شروع کر دے گا کیوں اس کے بعد electron کی deficiency ہے اس electron چاہیے electron excess میں کہاں پہ ہے cathode کے اوپر کیوں مجھے کیسے پتہ لگا negative charge ہے اس پہ so cathode کی طرف جانے والا آئین cat آئین کلاتا ہے اس پہ کیا charge ہوتا ہے positive یہ ہے negative charge now negative charge has excess of electrons اور it has gained some electron from other atom اب اس پہ negative charge ہے یہ discharge ہونے کے لیے جائے گا anode کی طرف وہاں جا کے یہ کیا کرے گا electron donate کر دے گا in that case negative charge is moving towards anode so that is why we call it anion so caratine اور anion کی جو terminology ہے آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک trick یاد رکھ سکتے ہے جو cathode کی طرف جائے گا وہ یقیناً positive charge ہوگا کیونکہ cathode پہ negative charge تو اس کی طرف جانے والی species جو ہے وہ positive ہوگی اور anode کی طرف جانے والی species definitely negative ہوگی کیونکہ anode پہ positive ہوتا ہے تو جو ion جا کر electrolyze ہونے کی کوشش کرے گا وہ negative charge ان دو charges کے دمیان جو detail ہے وہ short question کے طور پہ آتی ہے ہم ان دو charges یعنی keratine اور anion کو detail میں پڑھتے ہیں next topic کے اندر سب سے پہلے کچھ چھوٹے points جو ہم ions کے اندر cover کر لیتے ہیں یاد رکھئے کہ ion form کرنے کے لیے energy change ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ energy change کر رہے ہیں for example آپ نے positive ion form کرنا ہے تو آپ کو positive ion form کرنے کے لیے electron نکال نا ہے کیونکہ positive charge کا بنتا ہے neutral atom سے positive charge کا بنتا ہے جب electron remove ہوتا ہے in that case you have to give energy آپ کو energy دینی پڑے گی تا کہ وہ energy gain کر electron اور nucleus کے دماغے force of attraction ہے اس پہ overcome کیا جا سکے اور electron remove کیا جا سکے اور جو electron add کرنا ہے وہ آپ نے کسی height سے infinite point سے اٹھا کے اس کو nucleus کے قریب لانا ویسے بھی common sense کہتی ہے اگر positive charge بنانے energy دینی ہوگی آپ کو تو negative charge بنانے energy جو ہوگی وہ remove ہوگی یہ mono یا uni صحیح word ہوگا اس کا uni uni negative آئین تک کے لیے تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ die negative آئین بنانے کی کوشش کریں گے second electron add کرنے کی کوشش کریں گے تب یہ تھیوری نہیں لگے گی بات میں پڑھتے ہیں کی کیا ہوگا اس کو اب for a time being آپ نے یار رکھنا ہے کہ energy changes ہوتی ہیں تو آئین بن جاتا جاتا ایسا ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ energy لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں تو electron remove کرنے کے لیے آپ کو energy دینی پڑے گی اس طرح energy change جائے گا جو energy دی جاتی ہے ہم ایسا process کو کہتے ہے enter کر رہے ہے energy تو اسے کہیں کہ endothermic اور جس میں energy remove کی جاتی ہے dead process is exothermic ایک بات دوسری بات size of آئین جو ہے that is very much important positive for example میں بات کرتا ہوں sodium آئین کی میں بات کرتا مگنیش آئین کی میں بات کرتا آئین 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 کی students یاد رکھئے کہ جتنا positive charge بڑھتا جائے گا اتنے electron آپ نکالتے جارہے ہیں یعنی کہ number of charge جو اوپر اس پہ اپیئر ہو رہا ہے وہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کتنے electron آپ نے نکال لیں ہیں جتنے electron آپ زیادہ نکالتے جائیں کہ اتنا آئین کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا آپ فور اگز سوڈیم آئین کی بات کریں تو اگر یہ سائز ہے تو مگنیشیم میں سے دو electron نکلے ہیں اس کا سائز سمالر ہوگا اور الومینیوم میں سے تین electron نکلے سمال سائز ہوگا وہ سمال ہوگا اگر میں یہی بات کروں نیگٹیو چارج اس کے لئے فور اگز سی وی ہے فلورین فلورائیڈ آئین وی ہے او مائنس 2 وی ہے وی مائنس 3 جب ہم نیگٹیو چارج ایک ہوتا ہے تو ایک electron ایڈ ہوا دو ہوں گے تو دو ایڈ ہوں تین ایڈ جتنے تو سائز ڈیکریز ہوتا ہے یعنی اس میں سائز کو کیا ہوتا ہے ڈاؤنور ڈیکریز ہو رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جون جون نیگٹیو چارج بڑا ہوتا ہے سائز بھی انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو ڈراؤ کر لیتا اگر یہ فلورائیڈ آئین ہے تو یہ اوکسائیڈ ہوگا اور نائٹروجن کا نائٹروجن والا نیگٹیو آئین ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ الیکٹرون ایڈ کر دیں یا ریموو کر دیں تو نمبر اف الیکٹرون اور نمبر اف پروٹون ایٹم وہ برابر نہیں رہتے وہ ریشو ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ایک ایٹم تھا اس میں الیکٹرون ایڈ کیا تو اس میں ایٹم میں الیکٹرون اور پروٹون کی جو برابر ہوگی جیسے ہی آپ الیکٹرون ایڈ یا ریمو کرتے ہیں تو الیکٹرون اور پروٹون کی جو برابر چارج جنے تو وہ انسٹیبل ہوگا پھر وہ ریکشن کرتا پھرے گا ان ڈیٹ کیس ی نید ٹو انڈرس تین وین ایور ڈیو ایو ایو چارج سو ی ایو ڈیسٹرب ڈیو ایلیو اف الیکٹرون این پروٹون ایٹم وہ برابر نہیں رہیں گے کم ہو جائیں یا زیادہ پور ایلیکٹرون نکال دیا تو نمبر آف الیکٹرون جو ہوں گے وہ لیس ہو جائیں پروٹون سے اور اگر آپ نے الیکٹرون ایڈ کر دیا ہے تو الیکٹرون کی ایماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی پروٹون سے اب ہم چلتے ہیں ان کے ٹائپس کی طرف اور اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہے کیٹ آئین کیٹ آئین جیسے کہ میں نے بتایا تھا کی طرف جانے والا آئین اس پہ ہوگا پوزیٹیو چارج این آئین ہوگا این آئین کی طرف جانے والا آئین اس پہ ہوگا نیگٹیو چارج جو کیٹ آئین ہے وہ کیسے بنے گا دیفینیلی پوزیٹیو چارج مینٹین کرنا پوزیٹیو چارج کا مطلب الیکٹرون ریموو کرنا ہے اس میں انرجی دیتے ہیں فور نائنٹی سکس کلو جاول ایک مول سوڈیم گیش ایٹم کو تو وہ کیا کرتے ہیں الیکٹرون لوس کر دیتے ہیں سوڈیم آئین میں چینج ہو جاتے ہیں تو بات یوں ہی کہ آپ نے کلورین کلورین گیش ایٹم اس میں آپ الیکٹرون ایڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ کہیں سر اتنی انرجی دے دیں الیکٹرون اس میں ایڈ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہوگا کیا آپ کو اس میں سے مائنس 349 کلو جول پر مول فور ون مول اف کلورین اتنی انرجی ریمو ہوگی تو الیکٹرون کلورین میں ایڈ ہو جائے گا اس میں کنورٹ کر دے گا کلورین نیوٹرل ایٹم کو کلورائیڈ آئین میں تو اس میں ہوا کیا ہے الیکٹرون ایڈ ہو گیا الیکٹرون کا ریمو ہو جانے سے ہوگا یوں کہ نمبر اف ایلیکٹرون ان ایٹم بل بکم لیسر دن نمبر اف پروٹون اس میں کیا ہوگا نمبر اف ایٹم ایٹم بل ایڈ 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 ایٹم سو یہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے سٹوڈنٹ یاد رکھئے گا یہ ویسے ہمارا لاست چیپٹر میں سے ایک چیپٹر ہے الیکٹر کے مستری جس میں ہم نے پڑھ نا ہے کہ ایٹم کی ایڈیشن یا اوکسیڈیشن سو میں نے سوڈیم میٹل کے جو ایٹم ہے اس میں در ایکٹرون ریمووو کر رہا ہوں یا کسی بھی ای بی سی میں سے ایکٹرون ریمووو کر رہا ہوں میں اوکسیڈیشن کر رہا ہوں ایڈیشن آف ایلیکٹرون اس کال ریڈکشن سو سوڈنٹ یہ دو ٹرمز آپ نے یاد رکھ نیا یہ ایم سی کیو بن سکتا آپ کا دوسری بات یہ ہے جو آپ کے پاس ایلیکٹرون جب ریموو ہوتا ہے تو سائز آف ایٹم وہ نہیں رہتا آپ کہیں گے سوڈیم میں نیوکلیس میں ہوتے گہرہ پروٹون میں نیوٹرون کی نہیں ابھی بات کر اب اس پروٹون اور الیکٹرون تک رہتے ہیں اور یہ ہے اس کا انر شل اور یہ ہے اس کا آوٹر شل ایک دو گہرہ پروٹون ہے تو گہرہ الیکٹرون ہوں گے تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس ہو گئے نو we need one more شل to سنگل الیکٹرون یہ ہو گیا سوڈیم ایک الیکٹرون اس کا یہ آوٹر موس شل میں اس کا ایک الیکٹرون ہے اب آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے سر میں نے اس کو اگر آئیون آئیون آئیز کرنا ہے آوٹر موس الیکٹرون جو ہے یہ آپ نے ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ تب ہی اس پہ پولیٹیو چارڈ ڈیویلپ کر سکتے ہیں پولیٹیو چارڈ کیا ہے الیکٹرون کی ریموو کرنا ہے آپ اس انرجی دیتے ہے اس ایٹم کو ہیٹ کرتے ہے جس اب انرجی دیتے ہے یہ الیکٹرون ریموو ہو جاتا ہے یہ الیکٹرون ریمو ہو گیا اگر یہ الیکٹرون ریمو ہو گیا تو یہ شیل کی بھی ضرورت نہیں رہی یہ شیل بھی تو ہم ختم کر دیتے ہیں اس الیکٹرون نے بنایا ہوا تھا درمیان میں آگیا نیوکلیس گیرہ پروٹون اب اس کے ادھر دو الیکٹرون ہے اور اس شیل کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہوا کیا ہوا یوں ہے کہ پہلے گیرہ پروٹون گیرہ الیکٹرون کو ٹریک کر رہے تھے اب گیرہ پروٹون دس الیکٹرون کو ٹریک کر رہے نیوکلیر پوس تفڑ گئی پہلے ایک پروٹون ایک الیکٹرون کو ایک 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 حصہ ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو کو ٹریک اب دیکھیں اس کی ریشو چینج ہو گئی الیکٹرون کام ہو گئے دوسرا جس کی وجہ سے شیل وہ بنا ہو تھا جس الیکٹرون کی وجہ سے وہ بھی گائب ہو گیا الیکٹرون نکل گیا کسی وجہ سے تو اسے ایٹم کا سائز جو بڑا نہیں ہوتا چھوٹا ہو گیا تو اگر میں یہ بات کروں کہ جو پیرنٹ ایٹم ہے سوڈیم نیوٹرل وہ بڑے کہ جب الیکٹرون نکل جاتا ہے یہ کیا کرے گا نیوکلیس باقی الیکٹرون کو اپنے قریب کر لے گا اس سے سائز کیا ہوگا نیوٹرل ایٹم سے جب پوزیٹیو چارج بنتا ہے سوڈیم کا تو اس سے سائز سوڈیم کا کم ہو جاتا آئین کا پوزیٹیو چارج ایٹم کا اب یہ فور اگر میں ان کا سائز لکھوں تو یہ بنتا ہے 186 پیکو میٹر جب یہ آئین میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا سائز بن جاتا ہے 102 پیکو میٹر اب آپ خود سوچیں کہ جب میں نے پوزیٹیو چارج بنایا نیوٹرل ایٹم سے تو نیوکلیس نے سمہاو ایٹم کا سائز چھوٹا ہو گیا so when you create a کیٹ آئین you are actually decreasing the size of the new species which is formed from parent ایٹم اس میں کیا ہوتا ہے اچھا اس میں حساب اولت ہوتا ہے اس میں اگر سائز چھوٹا ہوتا تو اس میں سائز انکریز کرے گا میں اگر بات کروں کلورین ایک شیل دو شیل تین شیل بناوں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس نو سیون الیکٹرون اور بنانے ہمیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آپ فوراں کہیں گے سر آؤٹن موز شیل میں ایک الیکٹرون کی کمی ہے تب ہی تو الیکٹرون گین کر کرے گا سے میں نے کیا کیا یہ الیکٹرون گھوم پھر رہا تھا میں نے کسی طرح یہ چونکہ اس کی وسینٹی میں نہیں تھا جب یہ اس کے وسینٹی میں آیا تو یہ اس میں ایڈ ہو گیا اب جب یہ اس میں ایڈ ہو گیا یہ الیکٹرون ادھر گھس کے بیٹھ گیا تو اسے یہ جو ایٹم ہے اس کا سائز سیونٹین پروٹون آر ایٹین الیکٹرون نمبر اف الیکٹرون ہز انکریز سو اسے کیا ہوگا جو سائز ہوگا ایٹم کا الیکٹرون کلاود کا بڑھ جائے گا تو آپ کہیں گے سر بات یوں ہے کہ جو کلورین ہے نا وہ فور ایجیمپل اس کا سائز ہے نائنٹی نائن پیکو میٹہ یہ قریبا ڈبل ہو گیا ان ڈیٹ کیس ہوا یوں ہے کہ جو آپ الیکٹرون ایڈ کریں الیکٹرون کی ایڈیشن سے جو نئی سپیشیز بنی ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا ایک الیکٹرون پیرنٹ ایٹم سے اس کا سائز بڑھا ہوا دو تین تو آپ نمبر ایڈیشن بڑھاتے جائیں سائز آف آئین جو ہے وہ بڑھتا جائے گا لاؤسٹ اچھا سوڈنٹس اب لاؤسٹ پوائنٹ وہ کونسی ایلیمنٹ ہے جو الیکٹرون لوز کرتے ہیں میٹلز وہ کونسی ایلیمنٹ ہے جو الیکٹرون گین کرتے ہیں نون میٹلز فور ایڈیمپل میٹلز گروپ ون کی پوزیٹی ون گروپ ٹو کی پوزیٹی ٹو اور تھرٹین یا تھری اے کی پوزیٹی تھری چارج اپنے اوپر منٹین کرتی ہیں جو ایونیز ایشن انرجی ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے سانی سے الیکٹرون جو ہوتا نگل جاتے نون ایلیکٹرون گین کرتی ہیں مائنس ون ہیلوجن کی مائنس اوکسیجن فیملی کی مائنس سری نائٹروجن فیملی کی سو سم ہاؤ جو ہیں وہ الیکٹرون لوس کرنا پسند کرتی ان کا سائز بڑھا ہوتا ہے ان کے الیکٹرون نیوکلی سے دور ہوتے ہیں وہ آسانی سے نگل سکتے ہیں نون میٹرز کے الیکٹرون اپنے قریب کر رکھے ہوتے بلکہ کوئی نظر آگیا الیکٹرون پورا ہونے والا ایک الیکٹرون دو پورا کرنے کے لئے چاہیے اتنے گین کر لیتے ہیں یہ وجہ کہ نون میٹرز کو نیگٹیو چارج کے طور پر دیکھتے ہیں کی اگزیمپل میں آپ کے پاس سوڈیم لیتیم ہائیڈروجن الومینیم کیلشیم ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ این کی اگزیمپل میں آپ کے پاس سلفر مائنس ٹو آکسیجن مائنس ٹو آکسائیڈ اور نائٹروجن مائنس ٹری ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ سیڈنٹ اب دو چیزے اور تھوڑی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ اور وہ آپ کا ٹوپک اترا ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس ہوا لیکن سم ہاؤ ایمپورٹنٹ ہے ضروری نہیں کہ ایک ایٹم الیکٹرون لوس یا گین کرے ان کو کہتے ہیں پولی ایٹومک آئین ایسا آئین یا گروپ آئیٹم جو الیکٹرون لوس یا گین کرے ہماری جو بک ہے اس میں اس کی ایگزمپل دی گئی ہیں پور ایگزمپل کاربونیٹ آئین سی او تھری ٹو مائنس تو پولی ایٹومک آئین ایسا گروپ آئیٹم وچ لوس ایگز گین الیکٹرون سمہا آئین ایسا سپیشیز وچ کیری چارج یہ آئینی کمپاؤنڈ بھی بناتے ہیں اور ہم انہیں الیکٹرولیس میں بھی ان کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے آئی ہوپ کہ یہ آپ کے بہت سارے کونسپٹ کو کلیر کر گیا ہوگا ایک ایم سی کیو جو ریلیٹڈ ہے وید سائز وہ ضرور کرتے ہیں انٹی ٹیس میں اس طرح کے ایم سی چھوٹا ہے اے لیتیم پوزیٹیو ون بی بریلیم پوزیٹیو ٹو سی مگنیشیم پوزیٹیو ٹو ڈی الیمینیم پوزیٹیو ٹری میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں ہنٹ میں دے دیتا ہوں جتنا زیادہ پوزیٹیو چارج ہوگا اتنا زیادہ اس کا سائز چھوٹا ہوگا لیکن یہ کرنا آپ نہیں پھر آپ کی بک میں جو چیپٹرز ہیں ریلیٹی ٹو پوزیٹیو آف مورڈرن پوزیٹیو ٹیو اس میں آئینز کے سائز لکھے ہیں پہلے آپ اپنی لوجک دیویلپ کریں اپنی ریزنگ دیویلپ کریں پھر ان سائز اس کے بنا پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا آنسر صحیح تھا کہ غلط تھا اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ٹوپک کی طرف تو سٹوڈنٹس اب ہم باقی جو ہمارے ٹوپک سے اس لیکچر کے اس کی طرف چلتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ کو آئینز ہوتے ہیں پولی اٹومک آئینز کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس کیٹ آئینز ہوتے ہیں اور گروپ آئیٹمز وہ لیس کومن ہوتے زیادہ تر آرگینک کمیسٹری میں ہمارا ان سے واسطہ پڑے گا ترشری کاربو کیٹ آئینز جو کاربن ہوتا ہے جس پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے وہ تین چین سے جڑا ہوتا ہے ترشری کاربو کیٹ آئینز جس ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ڈیئر کے اندر یہ لیس کومن ہوتے ہیں اور ایسے آئینز آف گروپ آف ایٹمز وہ زیادہ تر ہم پڑھتے رہتے ہیں بار بار ڈسکس کرتے رہتے یہ زیادہ کومن ہوتے ہیں فور اگر میں بات کرنا چاہوں تو کاربون این فوسفیٹ این ایش تری پی او فور کا جو فوسفیٹ این سلفیٹ این سلفیٹ این ایکسٹر 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 there lots of example of an این of group of ایٹمز جو کہ بہت کومن ہیں اور بہت زیادہ پائی جاتی ہیں so they are very much کومن they are less کومن اب چلتے ہیں مولیکلر این کے طرف students ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک ایٹم الیکٹرون کا lose کر دے یا الیکٹرون gain کر لے it converts itself into آئین so a molecule due to any reason اگر الیکٹرون lose کر لے یا gain کر لے in both cases molecule molecular آئین میں change ہو جاتا ہے so molecular آئین کیا چیز ہے molecular آئین is something a molecule which loses or gains electron due to some reason کسی وجہ سے بھی اس نے electron lose یا gain کر لیا وہ molecular آئین کے لابت ہیں اب آپ کہیں گے سر چلیں ٹھیک ہے آئین کو تو ہم energy لے دے کے بنا لیتے ہیں what about molecule molecular آئین بنانا بھی کوئی issue نہیں ہے آپ molecular آئین بنا سکتے ہیں آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں molecular آئین آپ x-rays کے ثرو بنا سکتے ہیں آپ high speed electron beam سے بنا سکتے ہیں electron beam alpha particle سے بنا سکتے there are many ways you can make molecular آئین molecular آئین کی ایک animation دیکھ students یہ ایک tube ہے اس کے اندر nitrogen کے molecules ہیں ان closed ہیں یہ high energy electron beam pass کر رہی ہیں جب nitrogen molecule اس high beam جو high energy electron beam کے گزرتے ہے تو ہوتا ہی ہی energy electron beam nitrogen کے molecule سے ٹکراتی ہے تو اس electron remove کر دیتی ہے in that case nitrogen molecule جو ہے وہ nitrogen positive molecule میں convert ہو جاتا ہے کیوں loss of electron ہو گیا کیوں higher energy electron beam ٹکرائی ہے اس سے جا کے تو in that case آپ کہیں کہ یہ molecule آئین میں convert ہو گیا ہے کیونکہ n2 n2 ہی رائے doesn't break down into n positive or n3 positive or something else یہ اپنی composition position n2 اس کو maintain کرتے ہوئے آئین میں change ہو گیا تو ہم اسے کہیں کہ molecular iron so molecular iron کیسے بنائے high energy electron beam جا کے ٹکرائی ہے اور اس نے knock out کر دی electron students ایک بات یاد رکھئے گا اگر یہ short question آجاتے ہیں تو آپ نے صرف اس کی definition نہیں لکھ نہیں ہوگی صرف definition یہ نہیں لکھا نہیں آپ نے molecule which loses or gain electron is called molecular iron آپ نے یہ بھی بتانا بنتے کیسے ہیں آپ نے example بھی دینی ہے for example nitrogen positive 2 CH4 positive CO positive آپ کہیں گے سن negative نہیں لکھ رہے negative are less common electron نکال نکالنا electronic cloud میں مشکل ہے وہ آنے والے electron کو آسانی سے add نہیں ہونے دیں گے definitely ان کو repulsion feel ہوگی incoming electron سے تو electron نکالنا آسان ہے یہی وجہ ہے کہ جو positive molecular iron ہے یعنی کہ آپ کہہ لو cat ionic molecules یا cat ionic جو species ہیں molecular ions کی وہ common ہے زیادہ ہے اور for example میں لکھنا بھی چاہوں تو O minus two O minus one oxygen electron gain کر سکتا ہے یہ less common ہے اس کا فائدہ کیا importance کیا means ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں students جو molecular ion ہوتے ہیں نا ان کی breakdown سے ہمیں structure کا اندازہ ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم molecular ion کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم molecular ion form کر کے اس در سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس molecule کا analysis بھی کر سکتے ہیں نیکس topic جو ہمارا mass spectrometry ہے اس میں ہم صرف isotopes کے message کے مولیکیول سے related بھی اپنی information کو بہتر کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں detect کر سکتے ہیں اور structure کو identify کر سکتے ہیں molecule اگر ہم اس کو ions میں convert کر لیں so a molecular ion can help you or give you the important information about a structure اگر ہم natural products لیتے ہیں ان کے molecular ions کو breakdown کرتے ہیں تو ان سے آپ کو اس کا structure پتہ لگ سکتا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں it gives important information about structure of compounds of any natural product or anything students اب یہ اگر آپ کو آگیا short question تو اس کے تین حصے ہیں دو نمبر پورے نہیں آئیں گے definition molecular ion بنتا کیسے ہے میں نے وہ animation سمجھانے کے لئے بنائی تھی ہماری بک میں اس کی ڈائیگرام نہیں ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ بنائیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ڈیٹا پورا لکھیں آپ ڈائیگرام سمجھنے کے لئے تو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں ڈیٹا پورا لکھیں short question کی definition کیسے بنتے ہیں molecular ions کون سے common ہوتے ہیں یہ most important short question اگر آتا ہے تو importance کے بینہ آپ کا complete نہیں ہو گا you need to write this importance اب ہم چلتے ہیں ہمارے last topic کی طرف اس lecture کے relative atomic mass کیا ہوتا ہے relative کا مطلب موازنہ کرنا compare to compare something relative relative ہم کیا کرتے ہیں ہم compare کرتے ہیں ہم گاڑیوں کو compare کرتے ہیں کہ ایک company کی گاڑی فلان company کی گاڑی سے بہتر ہے یا ایک motorcycle دوسری motorcycle کے مقابلے میں petrol کم کھاتی ہیں speed زیادہ پکرتی ہے یہ ہوتا comparison اگر ہم سبزی لینے جائے تو ہم کیا اب دنیا میں ہر چیز بنی ہوئی ہے ایٹم سے matter is made up of different types of items اگر matter بناتے ہیں تو ایٹم کا بھی weight ہوگا اب ایٹم اتنی چھوٹی چیز ہے جس کا weight آپ ordinary طریقوں سے find نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں مثلا جو بڑی چیزیں ہوتی ان کو compare کر لیتے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اچھا یہ اس کے مقابلے میں اتنی weight کیا ایٹم کو compare کرنے کے لئے بھی ایٹم کے مقابلے کی چیز چاہیے ایٹم کے معازنے کی چیز چاہیے ایٹم کے relative سپیشیز چاہیے ایٹم کے ریلیٹی سپیشیز ایٹم ہی ہوتا ہے کوئی سٹینڈر چاہیے نا جس کے مقابلے میں ایٹم کا weight کیا سکے بڑی دفعہ سن چکے ہیں لیکن ایسی بات نہیں کار ون ٹویل ہی ہمیشہ سے سٹینڈر رائے مولیکی یا ایٹوم نکالنے کا اور دوسری مگنیشیم رکھتے آپ دیکھیں گے مگنیشیم والا حصہ وہ نیچے چلا گیا دوسری کاربن کے دو ایٹم سرکھ رکھ نو بیلنس ہوگے دیز ار کمپیر ٹھنگ یہ ایک دوسرے سے کمپیر ہو سکتی کاربن کا ایک ٹویل ہے اور دوسرے مگنیشیم ہے تو اس کا دیفنیلی جو میس ہوگا اس سے ڈبل ہوگا کیونکہ دو کاربن کے برابر بیلنس ہوگا ہم ریلیٹیو ایٹومک میس کے لیے جو سٹینڈر ایٹم یوز کرتے ہیں کمپیر کرنے کے لیے وہ ہوتا کاربن ٹویل کاربن کا ٹویل ایٹومک میس کی کہ اس کی ڈیٹیل میں کیا ہے ہم کاربن ٹھرٹین اور کاربن فورٹین اس لیے نہیں لیتے اور لیس ایٹومک کاربن ٹویل ہم کیوں لے رہے ہیں کون سا فائدہ ایکشولی یہ موسٹ ابنڈن جو ہمارے ادگیت بہت سارے کمپاؤن پائے جاتے ہیں میں ہائیڈرو کاربن کی اگزیمپل لیتا ہوں ملین بلین آف ڈیفرن ہائیڈرو کاربن کے کمپاؤن ساروں میں کاربن ٹویل ہوتا ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے تھرٹین اور فورٹین کے مقابلے میں ہم کاربن ٹویل پہ ٹویل پوائنٹ زیرو 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 ایم یو لے لیا ہم رکھیے گا ریلیٹیو ایٹومک میس کا مطلب ہوتا ہے کاربن ٹویل سٹینڈر لیتے ہو اس کے مقابلے میں کسی ایٹم کا میس نکال نا ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں ریلیٹیو ایٹومک میس ایٹم کس کا ایلیمنٹ کا جو کس نکالا جاتا کمپیر کر کے کس ٹویل ٹھرٹین ٹھورٹین ہم نیکس ٹوپک میں ڈسکس تو کر لیں گے لیکن ہم نے یاد رکھنا یہ جو ٹویل ہے نا ڈیوز ایوز اور آپ سے کوئی پوچھے کیا ہمیشہ سی کاربن ہوتا رہا ہے اکسیجن بھی ہوتا رہا ہے کاربن ہی ٹویل ایوز ایٹومک میس کی بات کر رہا آپ کو میں بزار جاتے ہیں دو کلو گرام سبزی لے آتے ہیں اس میں دو تو نمیریکل ویلیو ہے یہ کلو گرام کیا چیز ہے یہ یونٹ ہوتا ہے سیم اس اگر میں لکھ رہا ہوں ٹویل ایم یو آف آف کاربن تو یہ ٹویل ہے یہ ایکوال ہوتا ہے ون ایم یو ایکوال ہوتا ہے ون ٹویل پارٹ آف کاربن ٹویل اور ون ٹویل پارٹ آف کاربن ٹویل اگر میں کلو گرام میں لکھوں تو ون پوائنٹ سک سک ون ٹین پار مائنس ٹوی سیون کلو گرام کی ایکوال ہوتا ہے اور اگر میں گرام میں لکھنا چاہوں تو ون پوائنٹ سک 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 ون ٹین پار مائنس ٹوی فور گرام کے ایکوال ہوتا ہے سوڈنٹ یہ اتنا ایم سی کیو ہے کہ آپ اکثر اس کو بورڈ میں دیکھ سی ہیں کہ ون ایم یو کی گرام یا کلو گرام میں یہ یاد رکھئے گا یہ یونٹ ہے ہم اس کی ڈیریویشن کر سکتے تھے لیکن چونکہ ہمارے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ اس کی ایم سی کیو ویلیو ہے لہذا ہم اس پر بار بار فوکس کر رہے ہیں آپ میں اس کے بعد کچھ آپ کو ٹیبل دکھاؤں گا جس کے اندر کچھ ویلیو لکھی ہوں گی میس ایلیمنٹ لکھی ہوں گے اور ہم اندازہ لگائیں گے کس کا کیا محص ہے اب اگر شورٹ کویسٹن آتا ہے تو ایٹم کو ایٹم سا ہی کمپیر کرنا برابر کی سپیشیز کمپیر کریں گے ایسا تھوڑی ہے کہ گاڑی رکھ دوں اور دوسری دس ایٹم رکھ دوں وہ تو کمپیر نہیں ہو سکتے نا ایک بہت بڑا محص ہے بہت چھوٹا محص ہے جس میں ہم کمپیر کر لیں برابر کی چیزوں کو میس سپیکٹرومیٹری آپ کو ریلیٹیو ایٹومک میس بتا سکتی ہے ایٹم کے ایلیمنٹ کے جو آپ کے لیے ایک ویلیو جنریٹ کرتے ہم اسپیکٹرومیٹری میں فائنڈ کریں گے کہ کاربن ٹویل کے ساتھ کمپیر کرتے ہے کیسے ہم ڈیفرن میس نکال سکتے ہیں سم ہاو اگر یہ آ جاتا ہے تو دیفینیشن کیوں کاربن یوز ہوتا ہے کاربن کی سٹینڈر کی ویلیو کیا ہے ایٹومک میس یونٹ کیا ہوتا اور یہ اس کا ایم سکھو اب ہم چلتے ہیں کچھ ٹیبل کی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میس ایلیمنٹ کی کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے ہائیڈروجن ایلیمنٹ کا جو ریلیٹیو ایٹومک 1797 which is rounded off to 20.18 تو سٹوڈنٹس یہ آپ نے ایٹومک میس کو دیکھا ریلیٹیو ایٹومک میس کو ایٹومک میس کے یونٹ کو پڑھا اور ریلیٹیو ایٹومک میس پڑھا یہ سارے ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹن ہیں میں امید کرتا ہوں ان کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا ہی ہوگی ان سے related جو ایم سی کیوز ہیں وہ ضرور سولف کرنے ہم نے ایٹومک میس اس لئے کیا گیا تاکہ ہم کمپیر کرنے کے بعد ان کا میس نکال سکیں مولیکلر آئین آئین اور اس کے پیچھے ان کا ڈیفرنس ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے آئیسو ٹوپس کو سو سٹوڈنس آج ہم نے سیکھا کہ ہم ایٹم بزار جا کے کیوں کلوز میں نہیں ہلا سکتے کہ دو کلو ایٹم دے یا تین کلو ایکچولی وہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے اس کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے بڑھے ویٹ کے ساتھ اس کو کمپیر کرنے کے لئے اس کے برابر کی سپیشیز چاہیے جو کاربن ٹویلو ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ لیا جاتا ہے سٹوڈنس یاد رکھئے گا یہ ایمپورٹن چھوٹ کویسٹن ہے اس کو کریں آپ ایک دہ پریکٹس کریں اور اس میں دیفرن ویلیوز او ریلیٹیو ایٹومک میس یاد کریں مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا نیکس لیکچر تک اللہ آف مجھے 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 مجھے